ویسٹ لنڈن میں فلرڈ لائٹ کرکٹ فیسٹیول ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا گیا فائنل میں ہیس بارئیر نے ای آئی ایچ ایل کو سنسری خیص مقابلے کے بعد شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا فائنل ماچ کو دیکھنے کے لیے شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد گراؤنڈ میں موجود تھی ایم پی ورندر شربہ اور دنیا نیوز کے بیورو چیف یوکے انچ یورپ حسیب ارسلا نے بطور مہمان خصوصی کھیلاریوں میں انعامات تقسیم کیے یہ ریپورٹ دیکھئے ویسٹ لنڈن میں سمارا ایوینٹس کے زیر احتمام فلرڈ لائٹ ٹیپ بالٹ کرکٹ میں لاسج آیا گیا مسنوعی روشنیوں میں کھیلے جانے والے دو روز پر مشتمل کرکٹ فیسٹیول میں اکیس ٹیموں نے شرکت کی ٹورنمنٹ کا فائنل ہیز وارئیرز اور اے آئی ایچ ایل کے ماں بین کھیلا گیا جس میں ہیز وارئیر نے کامیابی حاصل کی فائنل میں ایم پی ورندر شرمہ اور دنیا نیوز کے بیرو چیف یوکے حسیب ارسلا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی جبکہ اے آئی ایچ ایل کے ڈریکٹر نائم طاہر اے حق کانسلر منیر احمد کانسلر تارک کانسلر ہنامیر مشتاقل اشاری ساجد بٹ واجد بٹ سمیت کئی اہم شخصیات بھی اس موقع پر موجود تھیں دنیا نیوز کے بیرو چیف حسیب ارسلا کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ایسے ایونٹس مستقبل میں بھی ہونے چاہیے تاکہ نوجوان نسل کو زیادہ سے زیادہ کھیلوں کے مواقع فراہم ہو اس نویت کا پہلا ایونٹ ہے ہم نورت میں بھی بڑے ایونٹس ہوتے ہیں بڑی پاکستانی کمیونٹی ہے اسیان کمیونٹی ہے وہاں پہ تو اس سے پہلے جیسے کہہ ساپ نے کہا کہ آپ سٹیڈیل کے اندر اور جو نظر آتے تھے بڑا اچھا ایک انیشیٹیو ہے اور میرے کہلہ ہماری جو ساؤتھ ایشان کمیونٹی ہے اس کو اس طرح کی ایونٹس کیونٹ بہت ضرورت ہے ایم پی ورندر شرما سمیت دیگر شرکا کا کہنا تھا کہ آرگنائزر کی بڑی اچھی کاوش ہے کہ پہلی بار لندن میں مسنوئی روشنیوں میں ٹرکٹ کا میلہ ستھایا گیا ایسے ایونٹس کمیونٹی میں میل جول کے ساتھ ساتھ آپس میں پیار محبت اور بھائی چارے کے فروغ کا سبب بنتے ہیں آج ایشل کینی بہت اچھا کہہ رہی ہے ہم فائنل میں آگئے ہیں تو امید ہے کہ ہم جیتیں گے بھی باقی اس طرح کے ٹرنیمنٹ کو سپونسر کرنے کا یہ بھی میں نے دیکھا کہ فیملی ایز آئی ہیں اور یہ ٹیپ بار فرس ٹائم یوکے میں ہوا اس طرح میکل جی کریکٹ تو جس طرح کیا بھائی ہو لیکن یہ بڑا اچھا ایک میں نے دیکھا ہے فریڈ لائٹ جو یوکے میں فرس ٹائم ہوا ہے اور یہ آگ صاحب کو ہم جتنی بھی دعات دیں کام ہے انہوں نے یہ ایک ارادہ کیا تھا اور سترہ اٹھارہ ٹیم میں نے سنی اور بڑا اچھا میچ ہو رہا ہے ٹیمیں برپور جوش اور جذبے سے شرکت کر رہی اور میں کہتا ہوں اسی طرح کے ایونٹ ہونے چاہیے مختلف اکیس ٹیموں نے یہاں حصہ لیا ہے ایک نائٹ کو میچ کروایا ہے اور میں ایک ایسا ایونٹ چھوڑ کے آئے ہوں جو ایڈوکیشن کی چیریٹی ہے اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی جو پروگرسیف لبرل سیکولر اور سپورٹ کے ذریعے آگے بڑھ رہے ہیں ان کی سپورٹ کی جائے آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ کی ہسٹری میں پہلی بار جو ہے وہ فلرلائٹ ٹورنمیٹ ہوا ہے فلرلائٹ کرکٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنی بھی ماشاءاللہ کمیونٹیز ہیں آپ کو پتا جنرلسٹ آگے کھیلے ہیں سولیسٹرز کھیلے ہیں پروفیشنلز کھیلے ہیں اور ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کا محول بنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ایوینٹ ہوتے رہنے چاہیے ہیں ہم نے آج ہسٹری کریٹ کیا ہے اور اس طرح کے فلرلائٹ کرکٹ ٹورنمیٹ سے ہم اپنے کلچر کو پروموڈ کر رہے ہیں کمیونٹی کو یونائٹ کرتے ہیں میں پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص طور پر میں دنیا ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے تعاون سے آج کا ایوینٹ کیا جا رہا ہے سب سے پہلے تو مبارک بات دیتا ہوں اورگینائزرز کو کہ ایک بہت ہی اچھا ویجن لے کر کمیونٹی کے لیے انہوں نے دیا ہے ایسا محول بہت دیر کے بعد دیکھنے کو ملا اور یہ ایک اپنے طور پر اہم ٹورنمنٹ ہو رہا ہے آج کل سپورٹس ہیں ان میں بہت ضرور تھا کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے سپورٹس میں نہ صرف کہ لوگوں کی ایک ہالدی ایکٹیوٹی ہوتی ہے بلکہ اس میں لوگوں کو اکٹھے مل بیٹھ کے ملنے کا بیٹھنے کا موقع مل پر دائیورز کمیونٹی یہاں پر آئی وی ہے اور یہ چیزیں ہم مس کر رہے ہیں آج کل اپنی سوسائیٹی میں ہیلتی ایکٹیوٹی کرکٹ پرموشن اور یہی جو ہے یہ چیزیں کمیونٹی کو ساتھ داتی ہیں اور یہی چیزیں کمیونٹی میں یونٹی پیدا کرتی ہیں کرکٹ is a best game for bringing community together میں اس کے بارے میں کیا بتلا ہوں شرمہ صاحب ہمارے ایم پی صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور چوہی تارک صاحب عطا حق صاحب نے جو کر دیا رات کو انہوں نے دن کر دیا جو کمیونٹی کے لیے انہوں نے کیا ہے ہماری کمیونٹی کے لیے میں اس کے لیے سپیچ لیا میں ان کا بہت گریٹ فول ہوں اور اپنا شرمہ صاحب کا بھی بہت گریٹ فول ہوں جو ان چیزوں کے اوپر نوٹس لیتے ہیں اور ہمارے لیے یہ کرواتے ہیں ہمارے بچوں کا یہ فیوچر ہے پہلی بات ہر پلیئر کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پلیئر آف در ٹونیمنٹ ہو اور دوسری بات جو یہ ٹونیمنٹ ہے نائی ٹونیمنٹ اس ریجن میں پہلی دفع ہوا ہے اور اس طرح کے ٹونیمنٹ کنٹینیوز بیسیس پہ ہونے چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے کمیونٹی انوال ہوتی ہے اور گوڈ ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے اور انہوں نے بہت اچھا ارگنیز کیا ہے پرائزز بھی اچھے ماشاء اللہ اور وکٹس بہت اچھی تھی ایونٹ تو فرس ٹائم ہم نے فلرڈ لائٹ یہ برطانیہ میں کھیلا ہے اور بہت انجائے کیا ہے پاکستان کی میموریز جو ہے وہ تازہ ہوئی ہیں وہاں پہ ہم فلرڈ لائٹ کھیلتے تھے تو الحمدللہ بہت انجائے کیا ہے ایونٹ میں انفرادی کارکردگی دکھانے پر بھی کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے ساتھی ریپورٹر ساجد عزیز کے ساتھ مسارت اقبال دنیا نیوز ویسٹ لندن